پشاور میں تجاوزات ناپینی ریلوے رائنگ کی اعتراب کے بعد ریلوے ٹریک پر بھی قبضہ جمع لیا حشنگری پارٹر کے قریب گزرنے والی ریل کی پٹی پر چھوٹے چھوٹے دکانیں ہر وقت سجی نظر آتی ہیں کسی نے فروٹ رکھا ہے تو کوئی ٹریک کی اوپر بیٹھ کر جوتی پالش کر رہا ہے سستی لیکن خراب سبجوی دستیاب ہے اور الیکٹرانیک کا سامان بھی یہاں سے خرید سکتے ہیں لیکن خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ریل گاڑی آنے کی سیٹی بچتی ہے اس افراتفری میں سامان سمیتے لیکن کوئی بڑا حادثہ بھی رنما ہو سکتا ہے لیکن اس کی کسی کو پرواہ کہاں اس پہ لوگ چلتے ہیں یہاں لوگ کاروبار کرتے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ کڑے ہوتے ہیں یہاں بہت عادثات ہوئے ہیں ریل گاڑی نے بہت لوگوں کو مارا بھی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ ذمہ واری حکومت کی بنتی ہے ریلوے کی بنتی ہے کہ ان سے پوچھے کیا رہے کیوں انتہائی خطرناک چیز ہے یہ ریلوے ٹریک کے اطراب میں بھی تجارات ناپہ نہیں پنجیگار رکھے ہیں لیکن محکمہ ریلوے کے حقام شاید کہیں بھی خبر سو رہی ہیں نہ نوہ شریف کا ہے نہ عمران خان کا ہے یہ سارا مسئلہ جو ہے سادرہ پی کے اس لئے ریلوے وزیر تو سادرہ پی کے نا پہلا غلام بیلور تھا وہ بھی اس طرح تھا وزیراعلا خبر پختنخواں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریلوے میں تجاویزات پر خاتمہ کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگی محفوظ رہ سکے اس حوال سے ریلوے حکام سے موقف لینے کی کوشش کی گئی آمنوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا پشاور میں ریلو کیپریٹی پر جگہ جگہ ایسی ہی چابری پروشوں اور چھوٹے دکانداروں کا قبضہ ہے جن کا کاروبار تو چل رہا ہے لیکن یہ کسی بیوت کسی باری حادث کا پیش خیمت ثابت ہو سکتا ہے کیمہ مینو اتھائیت کے ساتھ مسترات اللہ دنیا نیوز پشاور